اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ جیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے حلیم حلیم کی ریسیپی آج ہم حلیم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے دالے لی ہیں یہ عام طور پر جنرل سٹورس بگرہ میں مل جاتے ہیں پیکٹس مل جاتے ہیں حلیم کے اس میں یہ تمام دالیں مکس ہوتی ہیں تمام دالیں اس میں مکس ہوتی ہیں یہ ہم نے ان کو بھگو دیا ہے آدھا گھنٹا پہلے اور اب ہم ان کو اچھی طریقے سے گلا لیں گے اب ہم ایک وکر لے لیں اس میں تمام دالیں ڈالیں یہ میں نے 2 کپ لیا ہے ہم نے کوکر لے لیا اس میں یہ تمام پاکہ پاکہ جائیں ساتھ ہم اس میں پانی بھی اٹ کر دیں گے تاکہ ہماری دالیں بھی اچھی طرقے سے گک ہو جائیں یہ دیکھئے پانی میں نے ڈال دیا ہے تمام ڈالوں میں اور اب ہم اس کو ڈھک کر کک کریں گے بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈالے ہماری گل جائیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو کک ہونے میں تب تک ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں ہماری ڈالے کتنی اچھی طریقے سے کک ہو چکی ہیں میں نے ان کو گلا لیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ککر چلانے کے بعد یہ ڈالے بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہیں اب میں نے چکن اور بڑا گوشت لیا ہے اس کو میں نے پوائل کر کے اس طرح سے ریشے ریشے کر لیا ہے شیڈ کر لیا ہے گوشت کو بھی اور چکن کی بوٹیوں کو بھی ایک چیس پیس لیا تھا میں نے پوائل کر کے اس کو میں نے شیڈ کر لیا ہے اور اسی طرح سے بیف لیا ہے اس کی بوٹیوں کو بھی آدھا کلو لیا ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح سے شیڈ کر لیا ہے ساتھ ہی پھر میں یہ حلیم مکس شان مولو کا حلیم مکس لے لیں یا نیشنل کا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں ٹو پیکٹس ہیں اس میں تو ہم ون پیکٹس جو ہے نا اس میں ایٹ کر دیں گے مسالے میں تو چلیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ تیار کرنے کے لئے آئل لیں گے پہلے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے آئل ڈالیں گے ہم پین میں آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کر لسہ ندرہ کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس میں نرکن رہیں اور اس کو مکس کریں گے اس کو اچھا کریتے سے مکس کر کے لائٹ براؤن سا کلار اس کو دیں گے دیکھیں لسہ ندرہ ہمارا براؤن ہو گئے اور ہمی پہ dónde الاشترا نگрей سے معจ میں ڈالیں گے پہ ہم مکس کر کے لائٹ بھی ہے یہ دیکھئے میں دوں کو اچھا طریقے سے بھون رہی ہوں میں نے آئل میں لہسہ ندرہ دال کی اس میں چکن اور بیف ایڈ کر دی ہے تاکہ ہمارا اچھی طریقے سے مزید اس کے ریشے جو ہے نا اچھے طریقے سے حلیم میں بن جائیں عام طور پر چکن کا ہی لوگ حلیم بناتے ہیں یا بیف کا بناتے ہیں لیکن میں دونوں کا مکس بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ بنایئے گھر میں تو بہت مزیدار بنتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا گھر میں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مزید اس کے ریشے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں حلیم مسالہ ایڈ کر دیں گے یہ ہم اس میں حلیم مسالہ ایڈ کر دیں گے تمام مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو بھونیں گے چکن اور بیف کے ساتھ بہت اچھی چشکوہ آرہی ہے اس وقت ماشااللہ سے یہ دیکھیں ماشااللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا حلیم مسالہ بھون گیا ہے پڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کی بھونائی کر لیے یک جان ہو گئی ہیں دونوں چیزیں اچھے طریقے سے اب ہم اس میں وہ ڈالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بوائل کر پر رکھی تھی حلیم کی ڈالے یہ دیکھئے میں حلیم کی ڈالے اس میں مکس کر رہی ہوں ایسٹا ایسٹا کر کے اور چمچ چلا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ مکس پہ ہوتا جائے ہم میں ساری ڈالے اس میں ڈال دوں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھئے تمام ڈالے میں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں اب میں اس کو اچھے طریقے سے گھوٹوں گی حلیم کو اس کو جتنا اچھا آپ گھوٹیں گے حلیم کو اتنا اچھا آپ کا مزیدار حلیم تیار ہوگا یہ دیکھئے تمام ڈالے مکس ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے چکن میں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے بس دم پہ رکھیں ہلکی آنچ پہ اس کو ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے گئے یہ کافی ٹھک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک کر رہے اس کو دم پہ رکھ دیں بس یہ پکتا رہ گا جتنا اچھا اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کو گھوٹتے رہیں اس طرح سے لکڑی کے چمچ کے ساتھ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا حلیم اس طرح سے ہلکی آنچ پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں کتنا اچھا یہ گھوٹ رہے ہم اس کو اور یہ یکھنی جو ہم نے چکن کو اور بیف کو بوائل کیا تھا تو تب ہم نے نکال لی تھی یکھنی یہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس ہی میں ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے اچھے طریقے سے اس یکھنی ڈالنے سے حلیم کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور جو فلیور چکن کا بیف کا وہ بھی اس میں آ جائے گا اچھے طریقے سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا حلیم کتنا اچھا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے ریشے خود بہت سے ہو گئے ہیں مزید ریشے ہو چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا حلیم کو کھو رہا ہے جتنا اس کو آپ گھوٹیں گے جتنا زبردست یہ بنے گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا حلیم ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ کھوک ہو گئے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکے کے لئے میں نے پیاس براؤن کر لی ہیں یہ دیکھئے پیاس میں نے براؤن کر لی ہے اور اس میں ایک چمچ زیرہ ایڈ کر دوں گی اور یہ گول والی لال مرچے بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں یہ تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم حلیم کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ تڑکہ اوپر ڈالیں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھا حلیم ہمارا تیار ہوا ہے یہ تڑکہ بھی ہمارا ریڈی ہونے والا ہے بس تڑکہ ہمارا آرموست ریڈی ہے تین چار کڑی پتہ لیفز بھی ہم ڈال دیں گے اور بس یہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے براؤن پیاس میں نے لیا ہے زیرہ ایک چمچ گول والی لال مرچے اور یہ کڑی پتہ لیفز ڈالیں گے اب ہم حلیم کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اوپر سے یہ تڑکہ اٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا حلیم ریڈی ہو چکا ہے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے اوپر تڑکہ میں نے ڈال دیا ہے اور لیمو اور ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کرئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی حلیم کی کیسی لگی اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اور پلیز سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو نان منگوائیے یا بوائل رائس بنائیے اور حلیم کو انجوائے کریں ان کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ